بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر حان اتمنزی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید انڈیا کے وزیراعظم مو دی جاتے ہیں امریکہ میں اس کے بعد امریکہ اور انڈیا نے ایک مشترکہ بیان جاری کی ہے اس میں انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں امریکہ اور انڈیا نے پاکستان کو لیکچر دیا دہتگردی کے بارے میں پوری دنیا کا پتہ ہے انڈیا اور امریکہ سب سے زیادہ پوری دنیا میں دہتگردی کرتے ہیں دہتگردوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو خود دہتگردوں کو سپورٹ کرتے ہیں وہ دوسروں کو لیکچر نہیں دے سکتے اور پاکستان کی بار یہاں پر انہوں نے کافی زیادہ تنقید بھی کی اور امریکہ کے یہاں پر پاکستان کی بار تنقید کرنا یہ چیز کافی زیادہ خطرناک ہے یہ پاکستان کے مفاد کے لئے ٹھیک نہیں ہے اب جو انڈیا ہے انہوں نے امریکہ کے لئے کب قربانی دی ہے جو پاکستان ہے اس نے امریکہ کی جنگ میں کودہ ہے امریکہ کے لیے پاکستان نے کافی زیادہ قربانییں دی ہیں پاکستان امریکہ کے اتھادی رہا ہے اور ابھی بھی پاکستان امریکہ کے اتھادی ہے اور ایسے وقت میں امریکہ کے اس قسم کا بیان آنا پاکستان کے خلاف یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بہت بڑی نکامی ہیں دیکھیں جو امریکہ ہے بہت زیادہ اس کے ظلم ہے لیکن ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں گا جو دہت گردیں امریکہ دنیا میں کھل کر ان کو سپورٹ کرتے ہیں کو ایراک کے مثال دوں گا اب یہاں پر جو دہت گردیں امریکہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں امریکہ اسرائیل یہاں پر کھل کر ان کو سپورٹ کرتے ہیں کافی زیادہ مالک ہیں لیکن امریکہ اور اسرائیل یہاں پر کھل کر دہت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں خاص کر کے ایران اور ترکی کو یہاں پر نشانہ بنانے کے لیے آپ کو ایک نقشہ نظر آرہا ہے جو ایراک اس کا بادر ایران کے ساتھ بھی لگتا ہے اور ترکی کے ساتھ بھی لگتا ہے اب یہاں پر جو عراق کا یہ والا جواب کو علاقہ نظر آ رہے یہاں پر جو دہتگرد موجود ہیں امریکہ اور اسرائیل کھل کر ان کو سپورٹ کرتے ہیں ترکی اور ایران کو نشانہ بنانے کے لیے اب جو ترکی ہے یہاں پر کافی علاقے پر ترکی نے قبضہ کیے ہوئے یہاں پر تاکہ ترکی میں دہتگردی نہ ہو ترکی یہاں پر ان کو ٹکر کا جواب دے رہے ترکی یہاں پر ان کو ٹگڑا جواب دے رہے لیکن یہاں پر یہ جواب کو علاقہ نظر آ رہے یہاں پر ایران کا عراق میں کوئی بھی کنٹرول نہیں ہے اور یہاں پر جو دہتگرد ہیں سارے علاقے پر ان کا کنٹرول موجود ہے امریکہ یہاں پر ان کو استعمال کر کے امریکہ اور اسرائیل یہاں پر ان کو استعمال کر کے ایران کو لگتار نشانہ بنا رہے اور اس سے ایران کو کافی زیادہ نقصان بھی پہنچ رہے ایران بھی یہاں پر جوابی کروائیاں کر رہے ایران بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے لیکن ہاں پر ترکی اور ایران کو دیکھا جائے اس مقابل میں ترکی کو اتنا نقصان نہیں پہنچ رہا ایران کو کافی زیادہ نقصان بھی پہنچ رہا دیکھیں یہاں پر جتنے بھی پروکسیز موجود ہیں امریکہ اس کے علاوہ یہاں سے تیل بھی نکال رہا ہے دیکھیں یہاں پر ایک تو امریکہ دہت گردوں کو سپورٹ کرتے اپنے دشمنوں کو نشانہ بنانے کے لیے خاص کر کے ترکی اور ایران کو یہاں پر کھل کر تو یہ بات نہیں کرتے لیکن ترکی اور ایران کو نشانہ بنانے کے لیے یہاں پر امریکہ اور اسرائیل موجود ہیں ان کے تحادی یہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ امریکہ یہاں سے تیل بھی نکال رہا ہے ساری اہم تیل کی بھی ہے اور یہاں پر امریکہ دیکھیں سمپل مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس وقت ہماری دنیا ایک جنگل کی طرح ہے جس طریقے سے جنگل میں جو تگڑا جانوار ہوتا ہے وہاں پر وہ پورے جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے اسی طریقے سے ہماری اس وقت جو دنیا یہاں پر جو دنیا کے تگڑے مالک ہیں یہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ظلم کر رہے ہیں پوری دنیا میں یہاں پر یہ تباہی پھلا رہے ہیں لیکن ان کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ یہ دنیا میں تگڑے مالک ہیں سارے مالک ان سے ڈرتے ہیں امریکہ کا نام لینے سے بھی یہاں پر مالک ڈرتے ہیں اب جو انڈیا اور امریکہ نے سٹیٹمنٹ جاری کیس میں انہوں نے کافی زیادہ باتیں کی ہیں رشیہ اور جو یکرین کی جنگ اس وقت میں انہوں نے بات چیت کی ہے لیکن یہاں پر رشیہ کا انہوں نے نام نہیں لکھا تھوڑی بہت یہاں پر انہوں نے تنقید کی ہے یونائٹن نیشن کی یہاں پر انڈیا نے بات کیا دیکھیں یونائٹن نیشن تو کشمیر کی بات کرتا ہے لیکن انڈیا وہاں سے باگ جاتا ہے سیاہ پاندازہ لگا لیں انڈیا کتنا زیادہ دوغلا ملک ہے امریکہ کو تو آپ چھوڑی دیں کیونکہ دنیا کو اچھے طریقے سے پتا ہے امریکہ کتنا زیادہ ظالم ملک ہے لیکن یہاں پر انہوں نے رشیہ کا نام تو نہیں لیا تھوڑی بہت تنقید کی ہے اور جو انڈیا نے یہاں پر یہ باتیں لکھی ہیں یہاں پر جتنی بات چیت کی گئی ہے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے انڈیا نے یہاں پر ایسے کی ہے انڈیا نے یہاں پر کافی زیادہ کوشش کی ہے لیکن فی الحال انڈیا رشیہ کے خلاف کھل کر جانے والا نہیں ہے اس کے علاوہ چائنہ کی اوپر انہوں نے کافی زیادہ تنقید کی ہے چائنہ کے یہاں پر نام تو نہیں لکھا لیکن انہوں نے چائنہ کی اوپر کافی زیادہ تنقید کی ہے اس کے علاوہ جو میان مارے اس کے اوپر کافی زیادہ تنقید کی گئے یہ بھی انڈیا کے پڑوسی ملک ہے اور یہاں پر انڈیا نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ایسا کیا ہے جو نورت کوریہ اس کی اوپر کافی زیادہ تنقید کی گئی ہے یہ بھی امریکہ کو خوش کرنے کے لیے انڈیا نے کیا ہے اور یہاں پر نورت کوریہ سے انڈیا کو کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے لیکن امریکہ کو خوش کرنے کے لیے انڈیا نے یہاں پر ایسے کیا ہے اس وقت ہمارا جو خطہ ہے یہاں پر جو پاکستان ہے جو بنگلہ دیش ہے جو نپال ہے میانمار ہے جو سلیلنک ہے جتنے میں انڈیا کے پروسیم مالک ہے یہاں پر جتنے میں دہشتگردی ہو رہی ہے انڈیا یہاں پر دہشتگردی کروارے اس کے علاوہ پاکستان اور انڈیا کے اگر یہاں پر بات کی جائے پاکستان میں بہت زیادہ دہشتگردی ہو رہی ہے پاکستان کے مقابلے میں انڈیا میں دس فیصد بھی دہشتگردی نہیں ہو رہی اور پاکستان میں جت اتنی بھی دہتگردی ہو رہی ہے اس کا جو اصل ماسٹر مائنڈ ہے یہ انڈیا ہے اور کوئی بھی نہیں ہے ہفی زیادہ یہاں پر مالک موجود ہیں جو کہ استعمال ہو رہے ہیں جو کہ یہاں پر دہتگردوں کی مدد کر رہے ہیں لیکن جو اصل ماسٹر مائنڈ ہے جو پاکستان کے وجود کو اپنے لئے خطرہ سمجھتا ہے اس کا نام انڈیا ہے اور کوئی بھی نہیں ہے جو تحریکی طالبان پاکستان کے ٹی ٹی پی کے دہتگرد ہیں پاکستانی طالبان ہیں انہوں نے خط جاری کیا جو ان کے کمانڈر ہیں ان کے لیے اب یہاں پر انہوں نے کیا بات کیا پاکستان افغانستان کا جو انٹرنیشنل بارڈر ہے یہاں پر افغانستان میں جو ٹی ٹی پی کے دہتگرد موجود ہیں پاکستانی طالبان موجود ہیں یہ افغانستان کی سرزمین کے استعمال کر کے پاکستان میں دہتگردی کرتے ہیں اب یہاں پر اگر افغان طالبان ان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یہ یہاں پر مضامت کریں یہاں سے نہیں نکلیں یہ افغان طالبان کا مقابلہ کریں یہاں سے یہ فیلحال نہیں نکلے جب تک جو ٹی ٹی بی کی لیڈرشپ ہے ان کو حکم نہیں دیتی ٹی ٹی بی کی دہت گرد ہے پاکستانی طالبان ہے اس قسم کا فیلحال تو انہوں نے خات جاری کیے اور میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں یہ لولی پوپ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے علاقہ باجور کا یہاں پر جو پاکستانی آرمیہ کیمپیس کی اوپر پاکستانی طالبان نے میزائل حملہ کی ہے اب یہاں پر انہوں نے کیا بات کی ہے انہوں نے یہ بات کی ہے جو پاکستانی طالبان ہے ٹی ٹی بی کے دہت گرد ہے تحریک طالبان پاکستان کے جو ان کے انجینئرز ہیں انہوں نے ایک میزائل بنایا اس کا نام ہے الفاروق میزائل اور یہاں پر ستر کلو بارود اس کے اندر موجود تھا جو کہ یہاں پر استعمال کیا گیا آپ یہاں پر یہ جوٹ بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں اس بارے میں کوئی بھی کنفرم انفارمیشن نہیں اگر یہاں پر ان کے پاس اس قسم کے میزائل آ جاتے ہیں یہ پاکستان کے لیے کافی زیادہ خطرناک خبر ہے اور پاکستان کے پاس دنیا کی تگری فوج موجود ہے لیکن پاکستان کی نرم پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچ رہے جتنا زیادہ یہاں پر پاکستان کی نرم پالیسیوں ہوں گی اس قسم کے نتائج تو آنے والے ہیں جب تک پاکستان افغانستان میں گس کر ان کو حتم نہیں کرتا یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا حطرہ موجود ہیں اب جو پاکستانی طالبان ہیں ان کے پاس یہ میزائل کہاں سے آئے ہیں اس کا جواب ہے افغان طالبان جن کی افغانستان میں حکومت ہے وہ یہاں پر ان کو سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان پر قبضہ کرنے کے لیے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے پاکستان میں دہت گردی کرنے کے لیے اب جو افغان طالبان ان کی افغانستان میں حکومت ہے پاکستانی طالبان افغانستان کی سرزمین کے استعمال کر کے پاکستان میں دہت گردی کر رہے ہیں افغان طالبان کی اوپر پاکستان کا کافی زیادہ پریشر بھی موجود ہے فی الحال ابھی تک تو افغان طالبان لگتار پاکستان کو لولی باپ بھی دے رہے ہیں ایک بار پھر انہوں نے پاکستان کو لولی پاپ دینے کوشش کی افغان طالبان نے یہ بات کی ہے پاکستانی طالبان اور پاکستان کے درمیان یہ بات چیت کروانا چاہتے ہیں لیکن پاکستان نے یہاں پر اس کو ریجیکٹ کر دیا پاکستان نے یہاں پر اس کو مسترد کر دیا اور یہ پاکستان کی بہترین پالیسی ہے افغانستان میں افغان طالبان یہ حکومت ہے امریکہ نیٹو یہاں سے جا چکے ہیں لیکن اب یہاں پر یہ خبر آئی ہے امریکی فوج دوبارہ افغانستان میں واپس آنے والی ہے افغان طالبان کے ساتھ امریکہ کی ڈیل ہو چکی ہے اب جو امریکی فوج ہے یہ افغانستان میں دوبارہ واپس آنے والی ہے افغان طالبان کے ساتھ مل کر یہ دائش کا خاتمہ کریں گے اب جو افغان طالبان ہیں یہ امریکہ سے ڈالر بھی لے رہے ہیں اس کے علاوہ امریکہ کے ساتھ ان کے تلقات کافی زیادہ اچھی بھی ہو چکے ہیں دعائش کے افغانستان میں خاتمہ کرنے کے لیے افغان طالبان جن کی افغانستان میں حکومت ہے یہ امریکہ سے مدد بھی لے رہے ہیں فی الحال افغان طالبان نے مکمل طور پر اس سے انکار کر دیا لیکن دال میں یہاں پر کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے اب نہ حیال رکھے گا اپنے یوٹیوب چینل کے بھی اللہ حافظ